اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل جوا کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ حیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین تو جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے جی گوشت پریشر میں ڈال دیا ہے آج ہم جی آلو گوشت بنانے جا رہے ہیں تو پیاس ٹیماٹر اور لہسن اور گوشت بھی ڈال دیا اس میں اور اس میں سارے ہم سالے ڈال رہے ہیں نمک مرچ اور ہل دی جتنی جتنی ہم نے ڈال لی ہیں تو کافی ٹائم کے بعد آج ہم آلو گوشت بنانے جا رہے ہیں تو اس لیے کہ احمد کے لحاظ ہم بنانے لگے ہیں یہ آلو گوشت ڈاکٹر نے اس کو کہا جی آپ گوشت کھایا کرو آپ کے بہت زیادہ آپ کے باڈی میں یہ وائٹامین ڈی کی کمی ہے اور وائٹامین بھی بہتی لو ہے اس کے رپورٹس کروائیں تو بہت اس کا لو آیا تھا یہ چیزیں تو ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ کا خاص ہی آ رکھو تو اب وہ ذرا ہو گیا اپنی ڈائیٹ کے حوالے سے فکر مند کہ مجھے کھانا چاہیے گوشت پہلے گوشت بالکل نہیں تھا کہا تھا صرف کیمہ کھاتا تھا اور کیمہ آلو کی شکل میں اور یہ دارچی نہیں آئٹ کی ہے اور اب بھی ہم اس نکالی مرچے بھی ثابت آئٹ کر دیں گے تاکہ جو گوشت کی سمیل ہوتی ہے نا وہ نہ آئے اور اس کو پریشر چڑھا لیں گے ہم دس پندرہ منٹ کے لیے تو جی احمد کو پہلے وہ چکن کھاتا تھا لیکن وہ بھی پلاو میں کھاتا تھا چکن وہ بھی ایک لیگ پیس ایک بوٹی لے لی تو بس ہتم ہوا تو صحیح سے اس نے ڈائیٹ نہیں لی امی اس کو کہتی تھی لیکن وہ نہیں تھا لیکن اب وہ نا ذرا ہو گیا کہ ہم مجھے لینے ہیں تو اب وہ بقاعدگی سے نا فروٹس بھی کھا رہا ہے فروٹس بھی کھا رہا ہے بقاعدگی سے اور یہ اپنی ڈائیٹ کا بھی حیال رکھ رہا ہے اور جو چیز صحیح سے روٹی کھا رہا ہے پہلے ایک ٹائم روٹی کھاتا تھا پھر جی مجھے بوک نہیں ہے تو بس ایسے ہی رہنا تو اب صحیح سے پراپر کھا رہا ہے جیسے بندہ ڈرن نہیں کیا ہوتا کہ اب مجھے کھانا ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا مجھ میں تو بڑی کمی ہے یہ وائٹیمن وغیرہ کی تو ڈاکٹر نے اس کو ویسے بھی سپلیمنٹ لکھے دی ہیں تو اس نے کھانے ہیں ٹائبلرٹس اس نے کھانی ہیں ایک ماہ تک یوز کرنی ہے اس نے تو بس یہی ہے تو ایدھر ہم جی آلو گوشت ہم نے چڑھا دیا ہے گوشت چڑھا دیا جی پریشر میں اور یہاں پہ جی چنا پلاو بن رہا ہے چنا پلاو آپ دیکھ سکتے ہیں جی پیاز براؤن کرنے کے لیے رکھتی ہیں اور یہ جی مسالہ میں پیس رہی ہوں زیرا اور کالی مرچیں تو آج بڑی گرمی تھی لیکن میں نے کہا کہ اچھی سہت گرمی میں اچھا مطلب کہ کمبینیشن بن گیا چنا پلاو اور آلو گوشت مطلب کہ ایک چیز مشکل سے بندی ہم نے دو چیزیں بنا لیں دل کھا رہا تھا چاول کھانے کا مجھ سے آلو گوشت کافی ٹائم کے بعد پکے نا تو مجھے آلو گوشت ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آلو گوشت میں نے کھایا کافی سالوں کی پہلے کی بات ہے تو میرا اس طرح میری طبیعت حراب ہوگی پیٹ حراب ہو گیا پیٹ میں پرابلم ہو گئی کہ میں نے تب سے آلو گوشت ہی کھانا بند کر دیا جیسے وہم پڑ جاتا ہے کہ میں کھاؤں گی تو پھر مجھے ویسے ہی ہو جائے گا تو اس کے بعد آج میں نے کھایا تقریباً پتہ رہے ہیں کتنے سالوں بعد کھایا دس سال دس سال کے بعد شاید میں کھانے لگیوں تو آج آلو گوشت میں آلو گوشت نہیں کھاتی میں جیسے بندہ ویم پڑ گیا ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گی تو پھر مجھے ویسے ہی ہو جائے گا تو آج اس لئے پکا تھا تو میں نے اس لئے چنہ پلاو اپنے لئے بنا لیا تھا کہ میں چاول کھاؤں گی اور ساتھ میں یہ تھوڑا سا شوربہ لے لوں گی تو حاصل میں اپنے لئے چنہ پلاو اور امی کے لئے بنا رہی ہوں تو آلو گوشت تو بھانی رہا ہے سب کے لئے تو آپ لوگ سنائے کیسے ہیں آپ کے ہاں گرمی کا موسم کیسا ہے بہت زیادہ گرمی پار رہی ہے یہاں تو سیالکورٹ میں بارش تو ہوئی نہیں دعا کریں بارش یہاں بھی ہو جائے کراچی میں لہور وغیرہ میں تو کافی بارش ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہم اپنے گوشت کو بھون رہے ہیں آئل میں نے ایڈ کر دیا ہے تو بیس منٹ ہم نے اس کو پریشر میں رکھا تھا تو اچھے سے گرل گیا اب بھی اس میں آئل ہم نے ایڈ کی ہے یہ جو ڈوئیں ہیں نا دو ڈوئیں ایڈ کی ہیں اور گرم مسالہ ایڈ کی ہے اور ابھی میں اس کو اچھے سے بھونوں گی اور بھون بھون کے اچھے سے اس کی سمیل حتم ایسے تو سمیل نہیں تھی آرہی بلکل اچھا ملگ گوشت بلکل ساگا سو تھا چربی وغیرہ نہیں تو سمیل نہیں تھی آرہی تو اب بھی اس کو اچھے سے بھونیں گے تو پھر ہم اس میں دھنیا اور ہری مرچے ایڈ کریں گے پھر مزید بھون کے اس میں آلو ایڈ کر دیں گے اور جتنا ہم نے شوربہ رکھنا ہوگا ہم اس میں شوربہ رکھ لیں گے اور ایک طرف ہمارا جی چنہ پلاؤ بن رہا ہے اور ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دیا چنے ہم نے بوائل کر کے فریزر میں رکھے ہوتے ہیں مطلب پوشن بنائے ہوتے ہیں چاول کے لیے اور سالن کے لیے ہم نے ایک ہی دفعہ اُبال کے چنے ہم فریزر میں رکھ دیتے ہیں اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم نکالتے ہیں اور چنہ پلاؤ بنالے تھے یا ویسے چنے تو وہ بڑی جلدی بن جاتے ہیں پھر ٹائم نہیں لگتا اگر ویسے بنانا تو بیس پچیس منور تو چنے کو گلانے میں لگتا ہے اس لیے ہم چنے کو پہلے ہی اُبال کے فریزر میں فریز کر کے رکھ دیتے ہیں پوشن بنا رہے ہیں شاپر میں یہاں بھی ہم نے چنے ایڈ کر دی ہیں اور سارے مسالے بھی ایڈ کر دی ہیں جو ہم نے مسالے ایڈ کرنے تھے دھنیا پاورڈر گرم مسالہ نمک مرچ اور زیرہ اور کالی مرچیں میں نے کوٹ کے کرش کر کے ایڈ کی ہیں اور دارچینی بڑی علائچی اور لونگ تو یہ ہے جی ہم نے پانی ایڈ کر دی ہے جتنے ہمارے چاولوں اس حساب سے پانی ایڈ کی ہے تو آپ لوگ سنائیں یار آپ ویڈیو دیکھتے ہو سبسکرائب نہیں کرتے اور آپ آج کل تو میرے سبسکرائبر پتہ نہیں کدھر سوئے پڑے ہوئے ہیں دیکھتے بھی نہیں آپ کیوں نہیں دیکھتے کدھر آپ سوئے ہوئے ہو جاگ جاؤ میں اتنی محنس اتنی گرمی میں شوٹ کرتی ہوں پھر وائس آور سبسکرائب بھی کیا اور کرو چینل کو اور یہاں پہ جی ہمارا آلو گوشت بن گیا جتنا ہم نے شوربہ رکھنا تھا رکھ دیا تھا اور آلو ہمارے گل گئے ہیں تو یہ ہمارا جی آلو گوشت دیکھیں کتنی مزے کس کی لکا یہ دھنیا ہاری مرچے یہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک طرف ہمارا چنا پلا وہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی ہم کریں گے لنچ اور آپ جائیے اور میرے ویڈیو کو دیکھئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے مجھے انسٹرگرہ پر فالو کیجئے ٹھیک ہے مجھے دیجئے جازت میں ملتی ہوں اب سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر سٹے بلیسٹ اور اللہ حافظ یہ دیکھیں کتنی مزے کے لکا یہ اس کی